مراد سعید کی گرفتاری کو اعلیٰ ترین سفارتی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور مراد سعید صاحب کی گرفتاری کے لیے ہر سفارتی چینل کو بروے کار لایا جائے گا اہم ترین ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جاری کوٹ مارشل کی کاروائی میں شہید جنرلس جناب عرشت شریف کا معاملہ بھی سامنے آنے کا امکان ہے اور عرشت شریف قتل کیس میں مراد سعید ایک اہم اور امپورٹنٹ مورے ہو سکتے ہیں کردار ہو سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ عرشت شریف قتل کیس کے اندر ایک اہم گواہ یا ایک اہم کردار کے طور پر ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے بلکہ نو مئی کے واقعات میں بھی مراد سعید صاحب کی طرف سے جو فسادی اور انتشاری کردار ہے اور اس حوالے سے کئی ان کی آڈیوز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مراد سعید کی گرفتاری کے لیے پہلے بھی کئی مرتبہ کوششیں کی گئی ہیں اور پھر اطلاعات محصول ہوئی کہ مراد سعید صاحب افغانستان منتقل ہو چکے ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے اچانک افغان حکومت اور افغان پالسی سازوں کے ساتھ نہ صرف پینگیں بڑھائی گئیں بلکہ ان کو صوبے میں ہر طرح کی سہولیات بھی فراہم کی گئیں جو ممکنہ طور پر مراد سعید کو افغانستان میں پناہ دینے کے عوض ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے اب چونکہ ریاست نے جنرل فیض حمید کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی کو آگے بڑھانے اور پاکستان سے فتنہ پرست قوتوں کا خاتمہ کرنا ہے تو اس تناظر میں مراد سعید کی گرفتاری ضروری ہے اور اس لیے آلہ ترین سفارتی چینل کے ذریعے افغان حکومت سے بازابتہ طور پر رابطہ کر کے ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا اور یہ جو مطالبہ ہے کہ ہمارا ملزم ہمارے حوالے کرو یہ انفیکٹ پاک افغان تعلقات کا اثر نو جائزہ بھی ثابت ہو سکتا ہے جو گزشتہ کافی عرصے سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرد موری کا شکار ہے اور خاص طور پر جو طالبان گمنٹ ہے اس کا جو رویہ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کچھ زیادہ جس ہم کہہ سکتے ہیں ناروا ہے ابھی ریسنٹلی ایک امید جو پاک افغان تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے سامنے آئی ہے وہ افغان نازم الامور کا بیان ہے جس میں افغان نازم الامور نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاک افغان بارڈر سے دراندازی ہو رہی ہے اور انہیں اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ دراندازوں کو افغان گمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے اور انہیں اس بات کا بھی آیادہ کیا ہے کہ افغان گمنٹ بھرپور طریقے سے کوشش کرے گی کہ وہ اس در اندازی کو روکے اور اس کے لیے جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو پٹا ڈالے اب چونکہ یہ مطالبہ سرکاری سطح پر کیا جانے والا ہے افغان گورنمنٹ سے اور اس مطالبے کے ذریعے نہ صرف مراد صحیح صاحب بلکہ یہ جو نو مئی کے واقعات میں ملوث کردار ہیں اور ارسے شریف صاحب قتل کیس کے کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا اس وقت گورنمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ جنرل فیض حمید کا کیس اب آل موسٹ ایسے لیول پر آ چکا ہے جہاں پر مراد سعید کی انٹری اور یا مراد سعید کی گواہی یا مراد سعید سے تفتیش اس کیس کے حوالے سے کچھ ایسے پہلووں کو اجاگر کر سکتی ہے جس سے پورے کا پورا منظر نامہ ہی بدل سکتا ہے اور یہ بات بھی اہم ترین ذرائع کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ جناب عمران احمد خان عزی حال مقیم اڈےالہ جیل مراد سعید کی طرف سے دی جانے والی کسی بھی گواہی کے نتیجے میں یا کسی بھی بیان کی صورت میں اگر مراد سعید صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کا اس سارے عمل سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا گورنمنٹ بھی اس حوالے سے نہ صرف سرگرم ہو چکی ہے بلکہ گورنمنٹ نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف عبدی نو مئی کا جو مقدمہ ہے وہ چلا ہی نہیں ہے اور جنرل ریٹائر فیض امید کا کوٹ مارشل مکمل ہونے کے بعد اس کیس کی حقیقی نویت سامنے آئی گی اور عمران خان کی انوالمنٹ کے لیول کو بھی چیک کیا جائے گا جناب نواز شریف صاحب کے مستملی قنون میں اہم ترین اور قریب بھی ساتھی اور سینٹ کے اندر جو ہیں وہ پارلیمنٹ لیڈر جناب سینٹر عرفان صدیقی نے اس حوالے سے گنمنٹ کے موقف کا اعادہ کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان کے لیے ابھی برا وقت آیا ہی نہیں ہے اور انہوں نے بیٹوین دی لائنز اس بات کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ یا ملٹری کوٹ کے تحت مقدمہ چلانا اس صورت میں کافی حد تک یقینی ہو جائے گا جب جنرل فیض حمید کے خلاف جو چارجز ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے جنرل فیض حمید کے کیس میں ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے کسی نئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ملٹری ایکٹ کے اندر یعنی آرمی ایکٹ کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسر کے ساتھ مل کر اگر ریاست مخالف سازش کی جائے تو ایسی سازش کے اندر اگر کوئی سویلین بھی ملوث ہوگا تو اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہی کاروائی کی جا سکے گی اور جناب عرفان صدیقی صاحب کا یہ کہنا عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ خطرے کی ایسی گھنٹی ہے جو عمران خان صاحب کے کانوں میں ٹن ٹن کر کے بجنا شروع ہو جانی چاہیے نہ صرف یہ بلکہ جناب عرفان صدیقی صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا ایک سوال کے جواب میں کہ عمران خان پر جرائم کے کیسز ہیں توشہ خانہ گھڑیاں بیشنے عربوں کی زمین ہتیانے اور سب سے بڑھ کر نو مئی کا سانہے کا ذمہ دار بھی وہی ہیں سب جانتے ہیں کہ ایسی مشکلات دیگر جماعتوں پر آئیں حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے بانی رہنما زلفقار علی بھٹو کو شہید بھی کر دیا گیا لیکن پیپلز پارٹی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو عمران خان کی پی ٹی آئی نے کیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ستائیسویں آئینی ترمیم مستقبل قریب یا بعید میں کسی بھی وقت آسکتی ہے اور مولانا فضل الرمان سے عقیدت مندانہ تعلق ہے وہ اچھے لگتے ہیں وہ جو کچھ بھی کہیں اس کا ہمیں برا نہیں لگتا نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جناب عرفان صدیقی صاحب نے خصوصی طور پر ذکر بھی کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تمام ہمسائیہ ملک کے ساتھ پرام طور پر رہنا چاہتا ہے چاہے وہ بھارت ہو یا افغانستان بھارت اور پاکستان کے درمیان اختلافات مسئلہ کشمیر اور وہاں پر کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ گورنمیٹ آف پاکستان اس وقت بہت سارے اہم امور کو نبٹانے میں ریاست پاکستان کی بہت زیادہ تعاون کرنے کی طرف مائل نظر آتی ہے حکومت اس حوالے سے خاص طور پر افغانستان کے ساتھ معاملات کو تیہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ آلہ ترین سطح پر اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے کہ مراد سعید کی کسٹڈی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اب خود پاکستان طریقہ انصاف کے کئی لوگ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کہ مراد سعید صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں بارہا مراد سعید صاحب کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے اور خبر پختونخواہ میں مختلف مقامات چاہے وہ سوات میں ان کی رہائشگاہ ہو پشاور میں اہم ترین مقامات ہو ابھی ریسنٹلی ایک خبر پختونخواہ میں جو جناب علی امین گنڈاپور صاحب کے زیر استعمال ایک گیسٹ آہستہ وہاں پر بھی چھاپا مارا گیا تھا اس شبے میں کہ مراد سعید صاحب وہاں پر موجود ہیں اور خبر پختونخواہ کی پولیس نے اس سارے عمل کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی بنا پر یہ چھاپا جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا اور ایف ای اے کو اور دیگر حساس اداروں کو وہاں سے پیچھے اٹنا پڑا تھا تو اسی وقت یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ مراد سعید صاحب خبر پختونخواہ سے نکل چکے ہیں اور مراد سعید صاحب کہ افغانستان میں روپوش ہونے کے بعد ہی یہ جو خبر پختونخواہ کو نے حکومتی سطح پر افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر منانے اور ان کو خبر پختونخواہ کے اندر مکمل طور پر سپورٹ کرنے کے عظم کا عادہ کیا تھا اور غیر روائیتی طور پر جناب علی امین گنڈاپور نے افغان نازم الامور کو اور افغان کانسل جرنل کو علی امین گنڈاپور صاحب نے خبر پختونخواہ ہاؤس میں بھلا کر ان سے ملاقات کی تھی جو کہ پاکستان میں جو کسی بھی صوبے کے وزیرعالہ کے لیے جو غیر ضروری عمل ہے کیونکہ اگر وہ اس طرح کی کوئی ملاقات کرتا ہے تو اس کے لیے دفتر خارجہ کو اگاہ کرنا اور ایسی کسی بھی ملاقات میں دفتر خارجہ کے نمائندے کو بٹھانا ضروری ہے لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے ان تمام چیزوں کو نظرانداز کیا اور اس حوالے سے یہ جو خطیات عالی ترین لیول پر پائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ جو افغانستان اور افغانیوں کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب کی محبت ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جناب مراد صحیح صاحب کو افغانستان میں ہر طرح کی سہولہ دی جائے ابھی ریسلٹی مراد صحیح صاحب ان کی طرف سے جو طویل طویل ٹویٹس نمہ جو پیغامات سامنے آ رہے ہیں وہ اور جدی سہولت کے ساتھ ان کے پیغامات سامنے آ رہے ہیں یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ مراد صحیح صاحب کو ہر طرح کی سہولیات حاصل ہیں اب اگر سوال ہے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی ریاست سفارتی چینلز کے اوپر اس معاملے کو افغان حکومت کے ساتھ اٹھاتی ہے اور ان سے اس بات کی درخواست کرتی ہے کہ ہمارے ملزم مراد صحیح کو جو سابق وفاقی وزیر ہیں اہم ترین سرکردہ رہن ہوا ہے اور پاکستان کے اندر اہم ترین مقدمات میں مطلوب ہیں ان کو تلاش کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے تو اس صورتحال میں افغان حکومت کا رد عمل کیا ہوگا کیا افغان حکومت ان کی تلاش کے لیے گومنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ سہولتیں فرام کرے گی کیا پاکستان کی طرف سے ایک سرچ آپریشن کو افغانستان میں لانچ کرنے کی اجازہ دی جائے گی کیا پاکستان کی طرف سے اس بات کی نشان دہی کہ مراد سعید صاحب اس وقت افغانستان میں کہاں پر ہیں اور اس نشان دہی کے بعد افغان گومنٹ جو ہے وہ مراد سعید صاحب کو گرفتار کر کے پاکستانی سفارت کانے کے حوالے کرے گی یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ان امپورٹنٹ سوالات کے جوابات بلکہ افغان گومنٹ کے ایکٹ کے ذریعے ہی یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ کیا افغان حکومت اس وقت نہ چاہتی ہے یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتی ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا ریاست کی طرف سے فائنل رد عمل دینے کے لیے دوسری جانب یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ملٹی ٹرائل ہے یہ جس طرح سے میں نے آپ سے پشلی ویڈیو کے اندر گزارش کی تھی کہ یہ اب کچھ زیادہ مجھے دور کی بات نظر نہیں آتا کیونکہ نیکسٹ ویک کے اندر عمران خان صاحب کو یہ جو نو مئی کے واقعات پر جی ایچ کیو حملہ کیس میں ان کے اوپر جو ایک فرد جرم ہے چار سیٹ ہے وہ ان کو دی جائے گی اور اس چار سیٹ کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا کیا عمران خان کو ملٹری کسٹڈی میں لیا جائے گا یا جنرل فیض حمید کی طرف سے انکشافات آن ریکارڈ سامنے لانے کے بعد اطرافات کے بعد جناب عمران خان صاحب کو لائے جائے گا جنرل فیض حمید کے سامنے اور جنرل فیض حمید کو عمران خان کی موجودگی میں ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں بیان ان کا ریکارڈ کرائے جائے گا یہ کچھ امپورٹن سوالات ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ گیم ذرا آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جناب عرفان صدیقی صاحب نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف سب سے اہم مقدمہ نو مئی کے واقعات کا مقدمہ ہے جو ابھی چلا ہی نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کا کوٹ مارچل مکمل ہوگا تو اس کے بعد نو مئی کے مقدمے کا رخ سامنے آئے گا اور اس کے اندر عمران خان کی انوالمنٹ کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی لہٰذا عمران خان صاحب کی رہائی یا عمران خان صاحب کو کے بارے میں اس بات کا تاثر دینا کہ جناب وہ بہت جلد رہا ہونے والے ہیں یہ بالکل غلط ہے بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان رہا ہونے کی بجائے عمران خان سکرو ہونے والے ہیں عمران خان ٹائٹ ہونے والے ہیں عمران خان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا آنے والا وقت اس بات کو ثابت کرے گا کہ حالات اس وقت عمران خان کے لیے سازگار نہیں بلکہ عمران خان کے خلاف اپنے اگر ضروری ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ